چودری حسین ایزاگی نوجتا سونیاں مولا رکھتے دا کے وقا سونیاں بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم پروگرام گجرات کی آواز کے ساتھ میں ہوں آپ کا مزبان راجہ منصور ناظرین آجہ موجود ہیں گجرات کے حلقہ 68 میں اور اس حلقہ میں دو ہزار اٹھارہ کے انتہابات میں چودری زہور لائی شہید کے پوتے چودری وجات حسین کے صاحبزادے چودری حسین لائی بھاری ایک سریعے سے کامیاب ہو کر قومی اسمبلی کے کم عمر ترین ایمین نے منتحب ہوئے ناظرین چودری حسین لائی نے جب حلقہ 68 میں اپنی سیاسی سرگرمیوں کا آغاز کیا تو حلقہ کی عوام نے ان کو انتہائی پر جوشی سے حشامدید کہا اور حلقہ کے معمر و تجربہ کار افراد نے چودری حسین لائی میں چودری زہور لائی شہید کی روایتی سیاست اور عوام سے دلی محبت کی جلک تیکھنا شروع کر دی اور یہ کہنا شروع کر دیا کہ چودری حسین لائی ہی چودری زہور لائی شہید کی سیاسی وراست کی حقیقی امین اور علمبردار ہیں ناظرین آئی دو سال کی قلیل مدت میں چودری حسین لائی نے اپنے حلقہ 68 کے لیے جو میگا پروڈجیکٹ شروع کروا ہے ان میں قابل ذکر شہباز پورپول اور جلالپور جٹا کی ڈبل روڈ ہے جو انقریب شروع ہونے جا رہی ہے تو ناظرین آئیے حلقہ کی عوام سے آپ کی ملاقات کرواتے ہیں اور ان سے جانتے ہیں کہ انہوں نے جس امید پر چودری حسین لائی کو اپنا نمائندہ مدھیب کیا اس پر وہ کس حد تک پورا اترے ہیں اور حلقہ کے مسائل حل کرنے میں کس حد تک کامیاب ہوئے ہیں اللہ کا شکر ہے جناب آپ سنائیں سر علکہ 68 سے آپ اگلے میں نے کسے دیکھ رہے ہیں میرے حال سے تو چودری حسین لائی ہوگا چودری حسین لائی ترقیاتی کام کیسے گروہ رہے ہیں وہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں وہ یہاں پہ جلالپور جٹا میں بزار میں مین بزار میں پورے حلقے میں وہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں موسیقی چودری برادران نے شروع سے ہی کام جلالپور جٹا کے کیے ہیں ان کے علاوہ تو کسی نے اور نے کام کیے نہیں نا پیپر پارٹی نا نور لیگ نا اور کوئی ان کے اتنے زیادہ کام ہے کہ آپ یہ دیکھیں جلالپور جٹا میں یہ جو ٹیف ٹائل لگی ہے بزار میں اس کا کوئی متبادل نہیں حالیاں سڑکیں بنائی ہیں یہ شبادپور روڈ والی آپ دیکھیں سڑک زبردست سڑک بنائی ہے اس کے علاوہ بہت سارے منصوبے ہیں پتہ نہیں اللہ جانے وہ قدر سے اتنے منصوبے لے گے آتے ہیں اور پیسے لے گے آتے ہیں کوئی ایمیل نے اتنے پیسے نہیں لیا جتنا سہین اللہ صاحب ہمارے جلالپور جٹا اور پورے ہلکے میں انہوں نے کام کیے ہیں زبردست تو اس کا تو کوئی جواب ہی نہیں سی مسئلے عوام دینے حلے نکلنے نام ایدہ بٹائے میں کم بٹے کرنے چودری اسین اللہی کو اسین اللہی کو ان کی کار کردگی سے خوش ہے دو سالہ جو کار کردگی ہے ان کی ہاں بہت خوش ہے سلام علیکم چودین سین اللہی کیسے کام کرواتا ہے اپنے الکانی اٹسٹ میں بہت اچھے کام کرواتا ہے تو آپ اگلا امنے کسے دیکھ رہے ہیں چود hurting سین اللہی کو اسلام علیکم جو ایک اگلا امنے کسے دیکھ رہے ہیں اگلے الیکشن میں میں جی دوزہ اٹھائیس کا اور میں تو دوزہ اٹھائیس کا بھی امنے چوزی سین اللہی صاحب کو دیکھ رہا ہوں اور جتنا رکارڈ تریک ہی تھی کام چود صاحب ہلکے میں قرار ہے میں تو یہ سوچ رہا ہوں کہ یہ پورے پنجاب کے ایک آئیڈیال ہلکہ بنے گا این ای سکسی ایٹ اور یہ نہیں کہ ہر موڈ پہ چوئی صاحب نے عوام کا ساتھ دیا ہے جیسے آپ لاکڈون کا دیکھ لیں کہ گرگر جہاں بھی مجبور لوگ تھے پریشان تھے گرگر راشن بچایا ہے اور یہ جو روشن جلالپور کا یہ ان کا منصوبہ ہے اب جو پراجیکٹ شروع ہے یہ ڈبل روڈ کا یہ بھی آپ کے سامنے ہیں مسلے عوام دے نے حلے نے کرنے نامے دا وڈائے نے کم بڈے کرنے دل نال گریبہ نلاوے پشھالی سب نووکاوے بس آوے تے چھا جاوے تمہارا ٹریک کرتے دا کے ہوتا سونیاں ارسٹ میں چھو سینلی صاحب جو میں جی وہ ترکیاتی کام کافی کروا رہے ہیں انہوں نے تو بہت کرایاں تھے تو آپ اگلے ہوئی بوچھ رہے ہیں میں نے کسے دیکھ رہے ہیں انشاءاللہ وہ ہوں گے سینلی صاحب ہوں گے سینلی صاحب ہوں گے انشاءاللہ مسلے عوام دے حلے نے کرنے موسیقی دل نال گریبہ نلاوے پشھالی سب نووکاوے بس آوے تے چھا جاوے تمہارا ٹریک کرتے دا کے ہوتا سونیاں چودلی حسین ہی جاگی نوجتا سونیاں موسیقی موسیقی موسیقی